اس کے بارے میں مشہور ہے یہ چوڑ بزار ہے اس کی صداقے کہاں تک ہیں نہیں نہیں وہ پرانے کمسٹس میں پرانے لوگ تھے اب تو ہم مال لے کے آ رہے ہیں امپورٹ کا مال لے کے آتے ہیں بغیرزہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور ڈیوٹی بھی ہم ڈالروں میں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ہم کسی کو گرنٹی دینا امپورٹنڈ مال ہے تو وہ بکتا ہے لوکل مال یہاں پہ نہیں مکتا تو اب کافی زیادہ نا ٹرنٹ چینج ہو چکا ہے آپ ہون لینڈ بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے مرضی چیک کر سکتے ہیں مالا مال ٹوٹل لیگل طریقے سے اچھا سر اسے در کیا کیا مل سکتا ہے ادھر بلال گنج میں یا نہیں جو جپان سے ایک آڑی ریکریشن اس کا سمان آپ کو صرف بلال گنج سے ہی ملنا ہے جس میں کسی کے چھت ہے دروازے ہے بونٹ ہے مرگاڈ ہے پھر دوسرا شعبہ انجن حراب ہوگا اوڑا نہیں ہوتا ٹھیک اس کے پارس نہیں ملتے تو انجن یہاں سے نیا مل جاتا ہے جپان کا ٹھیک ہے جی اس کی ہم گرنٹی دیتے ہیں وغیدہ پانس سات دن دن کے امپورٹن والے کی گرنٹی دیتے ہیں پھر نیکس روٹ گوڑے شاہ کنگی وہ بھی نئے نہیں ملتے وہ بھی آپ کو بلال گنج سے ہی ملنے ہیں کیا مختلف گاریوں کے کمپنییں جو ہیں ہونڈا ہوگی سوزوکہ ہوگی کیا وہ بھی آپ لوگوں سے رفتہ کرتے ہیں نام بتائیں وہ بھی پارس خریدتے ہیں جیسے سوکی میں سیٹھی مردہ کافی ہے تو وہ بھی یہاں سے پارس لے کے جاتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ملتے وہ ہمارے پاس لے کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی ہم پارس دیتے ہیں گرنٹی کے ساتھ امپورٹن کی گرنٹی ہے ہمارا امپورٹن کی پہلی شرط ہی ہماری امپورٹن مال گیا جاتی ہے اچھا آپ کا شبہ کس سے آپ کے پاس سے کیا کیا مل جاتا ہے انجن پاس ڈیل کرتا ہوں جس میں سوکی کے انجن ہے بلینوں ہے لیانا ہے کلٹس کے انجن ہے یہ ہم ہوتھ امپورٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چھپیسٹان ہمارا بزر ہوتا ہے کنٹینر کا پھر حکومت کا ہم ڈیوٹی دیتے ہیں پھر یہ آتا ہے طریقے سے تو کیونکہ کچھ ایسے انجن ہوتے ہیں جو اوڑا نہیں ہو سکتے جیسے بلاک پھٹ جاتا ہے ہیڈر آب جاتا ہے وہ آپ کو بلائر گن سے نئے جیسا مل جاتا ہے پہلے انجنوں کی کیا قیمت تھی اور آب میں کیا فرق ہے وہ ہمیں ڈالر سے کافی مار پڑی ہے ہمارا کام سلو ہو گیا تھوڑا سا کیونکہ جی طرح ڈالر مہنگا ہوگا نا ڈیوٹی زیادہ ہوگی پھر حرید بھی مہنگی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ کافی فرق پڑا ہے جیسے ڈالر نیچے آئے گا انشاءالن کے ریڈ بھی نیچے آ جائیں گے فیل آر جو چیز پچیز آر کی تھی وہ پہنتیس چالیز آر پی پر چلی گئی ہے انجن کے جو پارس نا وہ تھوڑا سی مہنگی ہو گیا ڈالر کی وجہ سے گوڑ ہو گیا اچھا سر یہ کون سا انجن پڑا بھا ہے یہ اپنا بیٹس کا انجن ہے دوزار چھے مارڈر کا انجن ہے دوزار چھے مارڈر کا تو اس کا ایچ ایسی نمبر یہ وہ انجن نمبر اتام بقیدار پکی رسی دیتے ہیں جو ایک سائز کے جا کے چینج ہو جاتی ہے آجو اس کی کیا قیمت ہے یہ تقریبہ تقریبہ 40 최پ 23 مشکل ڈیسی چھے راہurn ڈو بورڈ ہو رہی ہے یہ سوکی hymans بہلا سو bitoph elementی ہوتے ہیں ی بھائی ہے جیپان مدی الدار کے پر آئید ایک سوکی صعیobe محمدال میں 25 يوڑی مطفیر سے 35 countersرinations جوال فی就 prohibited ہوگی enrich جاتے ایک آپ آگے ہیں جب سال نہیں فید رہے سوکی نا بتایا سوکیی لیانا کی لرامر ہیں اب سو دیکھ اسے Maryland 있죠 یہ سوکی بلینوں کے انجیں ہے یہ سوکی بلینوں کے انجیں ہے یہ بھی سنگاپور سے پورٹ کرتے ہیں سنگاپور سے ہے یہ کتنے کی میل جانگی ہے یہ تقریباً چالی سے پینتالیزار کے روان پورٹ ہے سر یہ کیا ہے یہ کرٹر راڑ ہے یہ گاڑیوں کے کوئی انجنوال ہونے والا ہوتا ہے پسٹر یہاں سے لے جاتے ہیں راڑ بگارہ یہاں سے لے جاتے ہیں کیونکو راڑ ٹیرا ہو جائے سیدھا نہیں ہو سکتا یہ کرنکیں پڑی ہوئی ہیں یہ کیا؟ یہ کرنکیں پڑی ہوئی ہیں انجن کی کرنکیں پڑی ہوئی ہیں پسٹر راڑ کرنک ان سے انجن تیار ہوتا ہے پھر چلتا ہے اس کی کیا پرائز ہے؟ مطرف ہے تینزار سے کرنک لے گے پانچزار کرنک ہے یہ اتنی ہے بھی نہیں ہوتی ان کے رنگ پسٹروں کے کیا پڑی ہوئی ہیں؟ رنگ نہیں ڈالنے پڑتے ہیں پسٹر پندرہ سو دوزار اکر مل جاتے ہیں یہ ریجنل ہے سارے؟ یہ اوریجنل ہے پسٹر مفترو گاریوں کے ہیں سوکی کے ہیں کلٹس کے ہیں یہ چھ سو ساٹھ کے انجن ہے یہ چھ سو ساٹھ کے ہیں؟ یہ سوکی چھ سو ساٹھ اس میں ویگن آ رہا ہے یہ ان کے انجن ہے چھ سو ساٹھ سی 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 یہ چھ سو ساٹھ سی سی یہ عالی ہوتے ہیں بہت مہنگے پڑتے ہیں یہ انجن کی باری ہے یہ بھی اکثر خراب ہو جاتی ہے جو لوکر چلتی ہے یہ امپورٹیٹ وارنگ ہے یہ نہیں ہو جاتی وارنگ اگر وارنگ خراب ہو تو گاڑی مسنگ نہیں چھوٹی گوڈ ڈوگ ہے سر یہ گیر بکس ہیں گیر آٹوماتک آتی ہیں یہ گیر بکس ہیں یہ آٹوماتک آتی ہیں یہ آج کال آٹوماتک کے دور ہے سارا اس کی کی پرائز ہے؟ یہ تقریبہ پندرہ سے بیزہ رکھا جو چل رہا ہے مارکیٹ میں اور کیا آئین ہونے والا ہے؟ اس ٹین جو جتری گاڑییں امپورٹ ہو رہی ہیں وہ ساری ہائیبرڈ ہو رہی ہیں اور آنے والا جو دور ہے وہ سارا ہائیبرڈ گیا ہے اور پاکستان میں بھی منفیکشن ساری ہائیبرڈ کی ہو رہی ہے اور ہم لوگ اس کو ہائیبرڈ جو گاڑییں ہیں ہم اس کو سارا ہائیبرڈ کر رہے ہیں جو ہائیبرڈ میں اس طرح ہوتی ہیں جیسے بیٹریہ ہو گئی انجن ہو گیا باڈی پارٹس ہو گیا ہم سارا کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور کسی کو اگر ہم سے کوئی چیز کی ریقائرمنٹ ہے تو ہم اس کو اوائیبرڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو باہر سے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں وہاں آکے آپ کو دے سکتے ہیں ہماری شاک ہے ہماری شاک ہے گلال مارکٹ ہم ادھر سنس ادھر ہے ہم ہمارے والے سب پہلے ہوتے تھے اب ہم لوگ بیٹھے ہیں مدین 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 موسیقی